بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ حاضر ہیں تیرے دربار پہ ہم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو وہ پیارا شہر دکھا مجھ کو ہر سال کریں ہم تواف حرم اللہ کرم تمام حمد خالقِ عزل کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے جس نے اپنی بندگی پیار محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے ہم سب کو سر فراز فرمایا ماشاءاللہ آج ایک مرتبہ پھر روزنوہ بیٹھک نیوز بیٹھک نیوز ایچ ڈی ڈیجیٹل سے مقابلہ حسنِ قرار حسنِ ناکھ میں تمام آنے والے مہمانوں کو تمام چیف کیس صاحبان کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جتنے آڈین سن رہے ہیں ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمیں فیس بک سے یوٹیوب سے آپ سامات کر رہے ہیں آج ہمارے درمیان موجود ہیں ملک پاکستان کی بڑی معروف شخصیت عالم اسلام کی دینی مذہبی علمی روحانی شخصیت اور مختلف پروگراموں میں جنہیں آپ دیکھتے ہیں آپ سرپرستی فرماتے ہیں اور ہمارے ملتان کا فخر بھی ہے ہماری ہر محفیل کی رونک ہے ایم سلیم درباری حفیزی صاحب چیف ایگزیکٹیف درباری کباب اینڈ پوراٹھا ملتان آپ ہمارے آج کے اس پروگرام میں آپ نے شمولیت کی میں آپ کو سمین قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں ان کے ساتھ ہی مروف شائرہ جنہیں اللہ تعالی نے بڑی عزتوں سے نوازا کہ آپ نے تین زبانوں میں حمد و نات لکھی اردو پنجابیس رہ کی حمیدہ بروین صاحبہ جو چیف فنیٹر ہیں روز نمہ نیہ رنگ کی آپ کو بھی آج کی اس بزم میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں ان کے ساتھ ہی سینئر کیمرہ میں جناب تارک ممتاز صاحب سینئر صاحبی ہیں آپ بھی تشریف فرما ہوئے میں آپ کو بھی آج کی اس بزم میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں ان کے ساتھ ہی آل نبی جناب سید آسم شہرازی صاحب جو بیورو چیف ہیں ٹی وی ٹو ڈیک ملتان کے ان کو بھی آج کی اس بزم میں ایک مرتبہ پھر تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں آج کی جتنے ہمارے بچے قرآن حضرات اور ناتخان حضرات تشریف فرما ہوئے ہیں میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں آئیے آج کے ہمارے اس پروگرام کا آغاز ہوا چاہتا ہے اللہ کی لاریب و بیعیب کتاب قرآن مجید فرقان حمیز سے ہمارے آج کے پہلے بچے ہیں قاری جنید بغدادی صاحب جن کی عمر ہے پندرہ صاحب ان کا تعلق ہے مدرسة سالحین رشید آباد سے تشریف لائیں گے آیات رحمان کی تلاوت فرمائیں عوو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان للمتقین مفازاً حدائقاً و اعناباً حدائقاً و اعناباً و كواعباً اتراباً و كواعباً اتراباً و كأساً دهاقاً و كواعباً اتراباً و كأساً دهاقاً لا يسمعون فيها لغوة ولا كذاباً جزاء من ربك عطاء حساباً لا يسمعون فيها لغوة ولا كذاباً جزاء من ربك عطاء حساباً جزاء من ربك عطاء حساباً صدق الله العظيم قدر والی رات میں قدر والی کتاب دے کر قدر والے لوگوں کو قدر والے اللہ نے قدر والے نبی کو قدر والی رات میں قدر والے لوگوں کو قدر والی کتاب دے کر قدر کرنے کے لئے حکم دیا میں مانتا ہوں جب آیات کا نزول ہوا جب اس قرآن کا نزول ہوا وہ دور جہالت کا دور تھا لیکن یہ دور پڑھا لکھا دور ہے اس دور میں جب کبھی ڈاکٹر پروفیسر انجینئر قرآن حضرات علم اکرام قرآن اٹھاتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَعِلَةُ الْقَدْرِ کہ ہم نے اس کتاب کو قدر والی رات میں نازل کیا اگلی آیت میں رب کریم فرماتا ہے وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَعِلَةُ الْقَدْرِ تم ہی کیا پتا یہ قدر والی رات کیا ہے میں بڑے عدب کے ساتھ بڑے اعترام کے ساتھ وضو بھی بناتا ہوں جائے نماز بھی بچھاتا ہوں قرآن اٹھاتا ہوں تو قرآن کی آیات مجھ سے مخاطب ہوتی ہے تم ہی کیا پتا یہ قدر والی رات کیا ہے میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ وہ رات کون سی رات ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا رب نے ہمیں پانچ راتیں دی ہیں ہم اسے ڈھونڈے کہ وہ کون سی لیلت القدر کی رات ہے جس میں قرآن مکمل ہو کر قریم آقا کی بارگاہ میں نازل ہوا ہے جس رات کی یہ فضیلت یہ مقام ہے تو پھر اس ہستی کا کیا مقام ہوگا جس ہستی پر قرآن نازل ہوا ہے کہ لیلت القدر کی سردار ہے میلات کی شب لیلت القدر کی سردار ہے میلات کی شب اس شب ہر شب کا سلطان اتر آیا لیلت القدر میں تو خموش قرآن اترا لیکن ماہِ نور میں بولتا ہوا قرآن اتر آیا